بسم اللہ الرحمن الرحیم من نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة رحمت للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم معزز نادلین آج کی مفتغو میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک مقتصر سی آیت کا حصہ تلافت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں میں آپ کے خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید کی جو برکتیں اور قرآن کریم کے دریئے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں ان کا تذکرہ بہت مقتصر الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں قیلی تو بات یہ ہے کہ اللہ جللہ شانو وطن محسانو نے قرآن کریم کو اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اور اس قرآن کریم کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کیا حضور کی سناخانی فرمائی حضور کی نات فرمائی تعریف کی کبھی فرمایا وَالشمسِ وَضُحَاحَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها کبھی ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَبَا مَا دُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَبَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَبَا اِنْ هُوَا إِلَّا بَحْيٌّ يُوحَا کبھی فرمایا یعنی آپ اندادہ کریں تو الحمد سے لے کر وَالنَّاس تَقْ قرآنِ کریم پڑھتے جائیں گے آپ یوں محسوس کرتے جائیں گے کہ ہم قرآن اللہ کا اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور نبی رسول اللہ کی نات کی محبت کی حلاوت بھی محسوس کر رہے ہیں یہ بہت ہی عالی اور شاندار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام ہے اور موجزہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآنِ کریم کے اندر وضاحت ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا مومنوں کے لئے شفا ونو نظروا من القرآن ما ہوا شفا ورحمت للمؤمنین جو رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے مومنین کے لئے اور جو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَا جو ظالم ہیں جو قرآن کی شفا کے منکر ہیں قرآن کی شفا کے منکر ہیں شفا کے منکر ہیں ان کے لئے خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے جو رسول اللہ کی نات کے دشمن ہیں جو نات نہیں پڑھتے جو نات نہیں پڑھ سکتے قرآنِ کریم سے کسی طریقے سے بھی بغض ہے نہ قرآن کی ترابط سے بغض جائز ہے نہ قرآن کے معنوں سے بغض جائز ہے جو بھی اس طرح معنے تبدیل کرنے میں لگا ہوا ہے حضور کی شان گھٹھانے میں لگا ہوا ہے ایسے شخص کو یہ قرآن بالکل کوئی فائدہ نہیں دیتا ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے یہ جو یہ سورہ مبارکہ ہے اس کی تلاوت کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا وجبت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجبت کہا حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھی پوچھے یا رسول اللہ واجبت کا معنی میں نہیں سمجھا کیا آپ نے ارشاد فرمایا اور کیوں فرمایا واجبت حضور نے ارشاد فرمایا بتایا یہ ہے کہ یہ شخص جو سورہ قلو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے اس کے لیے جنت کو اللہ تعالی نے واجب کر دیا ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کریم ٹیتا کیا ہے قرآن کریم پڑھیں تو جنت کے دروازے کھولیں سورہ فاتحہ فاتحہ کا مطلبی کھولنے والی کیا جنت کے دروازے کھولنے والی بیماری کے تمام راستے جانے کے لیے کھولنے والی اور شفاہ کے دروازے کھولنے والی میرے بھائیو الحمدللہ اور میرے تمام ناظرین آپ کے خدمت میں یہ میری گزارش ہے کہ آپ قرآن سے محبت رکھیں قرآن سے پیار رکھیں لیکن منافقت نہیں ہونے چاہیے یہ جملے آپ میرے ذہن میں رکھ لیجئے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا ہے پورا مہینہ آپ تلاوت کریں ہر روز تلاوت کریں قرآن سے محبت کریں آپ ایسا کریں کہ قرآن کریم سے صرف لفظ میں پیار ہو حقیقتا نہ ہو بس ایک اور بات ارز کر کے میں آپ سے اجادت چاہتا ہوں میرے قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاہت فرماتے ہیں کہ جبریل عمین میرے پاس آئے اور ان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس مالکی جس نے آپ کو یہ شان لبوبت اتا کی ہے یعنی اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں سارے درختوں کی قلمیں بن جائیں اور سارے کے سارے جتنے انسان اور جن ہیں یہ لکھ لکھ کر تو ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن جو فاتحہ شریف کی عظمت اور شان ہے پھر بھی مکمل نہیں لکھ سکیں گے اب یہ اس کی بات ہے کہ جو سور فاتحہ شریف ہے تو اب آپ خود اندازہ کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صرف سور فاتحہ کی تفسیر اگر میں لکھوں تو ستر اوٹ ختم ہو جائیں اس کی تفسیر کے جو اوراک ہیں یا اس کی تفسیر کے جتنے بھی نشان ہیں وہ نہ اٹھا سکیں اور پھر بھی سور فاتحہ کی تفسیر زیادہ اس کی شان اور عظمت بلندوالا ہے میں اپنے تمام ناظرین کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں قرآن سے محبت کیجئے قرآن سے لب کیجئے آپ کو پتہ ہے سر مزی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن قرآن حفظ کرنے والا اگر قرآن پر عمل کرے اس کے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے تو اللہ تعالیٰ حشر والے دن اس کو یہ عظم دے گا کہ جا اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو تاثر رشتہ داروں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے ان کو تو جنت ملے جا اب آپ اندازہ کریں قرآن کیا دیتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ سے جنت لے کر دیتا ہے حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن حشر والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سفارش کریں گے دونوں اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں گے یا اللہ یہ مجھے مجھ سے پیار کرتا تھا پڑا کرتا تھا اور یہ روضہ کہے گا کہ یا اللہ پیرے لیے مجھے یہ رکھا تھا اور رکھتا تھا اور میری عزت کرتا تھا یا اللہ اس کی شفاعت کر اللہ تعالیٰ رمضان کی بھی اور قرآن کی بھی شفاعت کو قبول فرمائے گا تو بات میں اتنی مقتصر سی کرنا چاہتا تھا اور کر دی ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں قرآن کریم سے پیار کرو صرف رمضان المبارک میں نہیں جب رمضان المبارک بزر جائے پھر بھی قرآن کریم سے محبت اور پیار کرو لیکن قرآن کریم کو پڑھنے میں یہ غلطی نہ کرنا کہ کسی بدعقیدہ سے پڑھے کسی ایسے شخص سے پڑھے جو ختم نبوت کا منکر ہو جو رسول اللہ کی عظمت کا منکر ہو جو رسول اللہ کی عزت کا منکر ہو جو رسول اللہ کی پیار اور محبت کے درست دینے کی بجائے لوگوں کو کمرہ کر رہا ہو ایسے شخص سے نہ قرآن سننا جائز ہے نہ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے قرآن اگر پڑھنا ہے تو ایسے شخص جس طرح کے قرآن نے خود ہی بیان فرمایا وَيَتْتَبِع ایسے لوگ کے پاس اگر آپ بیٹھو گے اور ان کے راستے پر چلو گے اور ان سے چیخ ہو گے تو خود بھی برباد ہو وہ تو برباد ہیں تم بھی ان کی وجہ سے برباد ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ اولیاء سے محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کی اصل حقیقت اور روح جاننے والے پیارے ہیں اللہ کی پیارے ہیں انہیں سے تعلق قائم رکھنے کی تفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ